کہہی ہے مودی سرکار کو عدالت نے سپریم کورٹ نے مکھے نائدیش مہودہ نے کہ آپ نے بڑے غلط طریقے سے کسان اندولن کو مینج کیا کسان اندولن کو ہینڈل کیا لیکن مجھے آج یہ لگتا ہے مجھے یہ شک ہوتا ہے کچھ باتوں سے جو میں نے پڑھی کہ شاید مودی سرکار کہیں عدالتوں کا دروپیو کر کے تو پورے کسان اندولن کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرے گی اب کیا ان کے پاس ایک نیا راستہ آگیا ہے قانون کا کہ قانون کے اندر کچھ توڑ ملوڑ کے پکش رکھ کے اور کسان اندولن کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے یہ جو مکھے نائدیش مہودہ انہیں اپنے باتیں کہیں ہیں اس میں سے کچھ باتیں ایسی ہیں جو تھوڑی جی بیچاری پیدا کرتی ہیں میں آپ کو پورا سناوں گا عدالت میں آج کیا کیا ہوا ہے پہلی بات تو یہ ہے وہ سمجھ لیجئے کہ کسان خود سے نہیں گئے کسانوں نے صاف کہہ دیا تھا ہم پارلمنٹ سے ان کو رد کرانا چاہتا ہے ہم کسی بھی کوٹ میں نہیں جائیں گے پر پھر بھی سوموٹو لیا سپریم کورٹ نے اور اس میں سرگاری وکیلوں نے جو اپنا پکش رکھا اور کچھ کسانوں کے وکیلوں نے بھی اپنا پکش رکھا اس میں اٹورنی جنرل سے بات کرتے کرتے مکھی نائدیش مہودہ نے یہ تو کہا کہ آپ نے بہت غلط طریقے سے ہینڈل کیا ہے میس ہینڈل کیا ہے آپ لوگوں نے کسان اندولن کو اور آپ نے بنا کنسلٹیشن کے یہ کیسے کر دیا ہم بہت دکھیں ہیں آپ سے اور بہت ڈسیٹسفائیڈ ہیں لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آپ آپ ان کسان قانونوں کو ہولڈ پر رکھ دیجئے تاکہ لوگ واپس چلے جائیں پھر چرچہ کر لیجئے گا اور جو ایک مکھے بات کہی ہے وہ سن لیجئے یہ آپ کی سکرین پر بھی ہے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ responsibility ہم سب کی اوپر ہے ذمہ داری کوئی بھی ایسا ہنسہ بھرا اگر وہاں پر حدسہ ہوتا ہے سب ذمہ دار ہوں گے اور ساری بات یہ ہے کہ ایک آرڈر جو ہے سنگل آرڈر کے اندر پورا معاملہ سٹل نہیں ہو سکتا ہے یہاں کے ایک کوٹ کی ا ایسی ایس سے ہم کوئی بھی آرڈر پاس نہیں کریں گے کہ آپ اس کا ویروض نہیں کرو لیکن لیکن یہ جو لائن ہے یہ بہت مہتپون ہے چھو مکہ نیائیدیش مہدہ نے کہا but we can say that it is not the only place to protest پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اکلوتی جگہ نہیں ہے ویروض کرنے کی پردرشن کرنے کی مطلب صاف ہے کہ آپ ایک جگہ سے بہت سی جگہوں پہ جا کے پردرشن کیجئے اپنی جگہوں پہ جا کے کیجئے اور آپ راستہ مت روکیے تو ہو سکتا ہے کہ یہ موڈی سرکار جب بار بار کہہ رہا ہوں غلط فائدہ اٹھانے کی ہر سمبھف کوشش کرے تاکہ اس کو قانون رد نہیں کرنے پڑے وہ قانون جس میں 18 amendments ہو چکے ہیں 18 سنشودن ہو چکے ہیں مطلب 18 جگہ بدلہ ہو چکا ہے پر پھر بھی موڈی سرکار کہہ رہی ہے کہ یہ قانون صحیح ہیں اب میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے غلط فائدہ نہیں اٹھانے یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے بھلے ان کو جم کے فٹکار لگائی ہے لیکن آپ لوگوں کو ایک بات اور دھیان دینی پڑے سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم کو یہ بھی لگتا ہے کہ اگر آپ دونوں پکشوں سرکار اور کسانوں کے بیچ میں بات کہیں پر آکے نشکش نہیں نکلتا کانکلوزن پہ نہیں آتی سیٹلمنٹ نہیں ہوتا تو پھر ہم کو کمیٹی منانی پڑے گی تین میمبرز کی اور وہ تین میمبرز کی کمیٹی جو ہے وہ اپنی ریپورٹ پھر سپریم کورٹ کو دے گی کسانوں نے تو نہیں کہا تھا کہ کمیٹی منائی جائے کسان تو گئے بھی نہیں ہیں پھر یہ ساری باتیں اب اس کے حدث تھوڑا سا کرن سنولوجی سمجھائی یہ کچھ لوگوں نے تویٹر پہ یہ ان کا نظریہ ہے اور میں بھی کہیں نہ کہیں سہمت ہوں کہ سپریم کورٹ نے کمیٹی بنائی تھی تین میمبرز کی شاہین باہ کے پیٹیشن کو لے کر جس کمیٹی کے ریپورٹ کے بعد سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا اپنے فیصلے کے آئندہ کہ اس طرح سے پبلک پلیسز جو ہے روڈ سڑک آدھی گارڈنز پارکس ان کو کیپچور کرنا صحیح نہیں ہے ان کو اوپر آپ بیٹھ کے قبضہ نہیں کر سکتے ہیں دھرنے پردرشن کے ل تو یہ تو چیز ایک نظیر پہلے سے ہے پھر اس بات کو کیوں اٹھایا گیا کہ بھائی کمیٹی بنائی جائے اب میں آپ کو سناتا ہوں سپریم کورٹ میں ہوا کیا کیا سپریم کورٹ میں کونسی چیزیں ایسی ہیں جو مہتفون ہے دیکھنے والی پھر میں کہوں گا کہ کسان نہیں گئے ہیں دیکھیں اٹومی جنرل کے کے وینو گپال صاحب کو جم کے سنائیے جو سرکاری مجی سرکار کے وکیل ہیں چیف جسٹس مہودہ نے انہوں نے کہا کہ صاحب ہم جو ہیں پندرہ جنوری تک ہماری ب بات چلے گی انہوں نے کہا چیف جسٹس آف انڈیا نے اس پہ کہا کہ آپ جس طرح سے ہینڈل کر رہے ہو مہودی سرکار کا اس سے ہم بلکل ہی سنتوش نہیں ہیں آپ نے بہت ڈسپوائنٹ کیا ہے ہم کو پھر کہا اے جی بنو گپال صاحب جو اٹومنی جنرل ہے بنو گپال صاحب کہ صاحب دوسرے راجیوں نے بھی میلوڈ اس کو لاغو کیا تھا پچھلے کچھ سالوں کے اندر یہ ہمیشہ کی جو بات ہے بھاجپا کے بولنے کے ساتھ وہ تو پرانی سرکاریں بھی چاہتی تھی چیف جسٹس آف انڈیا نے کہہ دیا کہ یہ بات آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی کس نے کیا ہے کس نے نہیں کیا مطلب صاف ہے کہ ٹائم مت برباد کیجئے آپ تو یہ بتائیے کہ آپ کر کیا رہے ہیں اب یہاں پر انہوں نے آگے لکھا کہ نیگورچیشن کب تک جلتا رہے گا یہ کب تک جاری رہے گا انہوں نے کہا کہ صاحب وکیل صاحب نے سرکاری مہودی سرکار کے وکیل صاحب نے کہ میلوڈ وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہہ رہے ہیں کسان کیا تو اس کو ختم کرو یا آپ بتا� کہ کیا کر رہے ہو تو یہ بہت ہی اس کی اوپر چیف جسٹس آف انڈیا نے جو میں کہہ رہا ہوں انڈرلائنگ کیجئے یہ کہہ دیا کہ نہیں نہیں ہم ہٹانے کی بات نہیں کر رہا یہ تو بہت ڈیلیکٹ سیچویشن ہے یہ بات تو بات کی ہے ہم آپ کو واپس لینے کی بات نہیں کر رہا ہم تو اسٹے کرنے کی بات کر رہے ہیں اگر اسٹے ہوتا ہے تو اس کا فائدہ کس کو مل رہا ہے یہ آپ کو سوچنا پڑے گا آپ کو سمجھنا ہوگا میں بھی صبح سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ بہت بڑا فیصلہ آ گیا یہ بات تو صحیح ہے کہ موڈی سرکار کو جمکہ فٹکار پڑی تو اس بات سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ سپریم کورٹ اگر کہہ رہا ہے کہ آپ نے کنسلٹیشن نہیں کیا آپ نے تھوپ دیے قانونوں کو آپ نے بہت غلط طریقے سے ہینڈل کیا کسان آندونن کو ہم جس سے بہت ڈسپوائنٹڈ ہیں ہم سپریم کورٹ ہیں اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں اس کے بعد ایک وکیل صاحب سے سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا جب انہوں نے کہا کہ صاحب وہ اٹھنے کو تیار نہیں ہے کسانواز س سرکار کے کہنے کی اوپر تو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ان سے کہیے کہ مکہ نیائدیش کہہ رہے ہیں کہ اٹھ جائیے تو کیا وہ اٹھ جائیں گے یہ ایک اور بات ہے یہ جو ہیڈن پوائنٹس ہیں یہ بہت کچھ بتاتا ہے آپ کو یہ اس پر غور کرنا پڑے گا آج اس طرح کا ماہور بن گیا ہے آپ کو سمجھنا ہوگا تو میں صرف یہ چاہتا ہوں کسانوں تک یہ بات پہنچے کسان سمجھیں اور میں تو مجھ زیادہ سمجھدار وہ ہے ہم آپ جب اس بات کو آگ کی طرح پھیلائیں گے تو سمجھ میں آ پہلی چیز کسان سپریم کورٹ نہیں جانا چاہتا تھا نہ ہو گیا ہے دوسری بات موڈی سرکار کیا ایک طرح سے ڈھر بنا رہی ہے سپریم کورٹ کو تاکہ یہ آندولا ختم کرانے کے لیے فیصلہ کروایا جیسا کہ کٹھی کے ساپ ابھی اسٹے کر دیتے ہیں یاد رکھیے گا منڈل کمیشن کے لاغو ہونے ہوتے وقت بی پی سنگھ کی سرکار نے جب لاغو کیا تھا ہنگامہ ہو گیا تھا سپریم کورٹ نے اس وقت بھی اسی طرح سے پوری سنوائی کی تھی ہولڈ کر دیا تھا معاملہ اور پھر لاغو کر دیا گیا تھا پھر اس کا اسٹے ہٹا دیا گیا تھا تو یہ چیزیں بہت ساری بار دیکھنے کو مبینی ہیں لوگوں کو کسانوں نے جو آندولن بنایا ہے یہ بہت ہی بڑی آندولن ہے اور یہ صاف صاف بتاتا ہے کہ کیسے بی جے پی کی سرکار نے غلط طریقے سے کسانوں کی اوپر قانون تھوپنے کا کام کیا جیسے کہ سی اے تھوپنے کا کام کیا تو کہیں ایناسی تھوپنے کی کوشش کی کہیں دوسرے قانون نوٹ بندی وغیرہ تھوپنے کے پورے پورے کام کیے تو یہ ہر بار صحیح نہیں ہوتے بلکہ ہر بار غلط ہوتے ہیں یہ بھی دنیا نے دیکھا یہ بھی دیش نے دیکھا پر یہ تین چار چیزیں پہلی چیز سپریم کورٹ نے کہا ہم ہٹانے کی بات نہیں کر رہے ہیں قانونوں کو ہم صرف اور صرف اسٹے کرنے کی بات کر رہے ہیں اگر اسٹے ہو بھی جائے گا تو یہ بات صاف ہے کہ سرکار یہ گودی سرکار اور گودی میڈیا کہے گی جبکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس کے بعد آپ آندول ختم کرنا چاہیں تو کریں نہیں کرنا چاہیں تو جائے رکھ سکتا ہے لیکن بات چیز تب ہی ہو پائے گی صحیح سے جب یہ پورا کا پورا میٹر اسٹے ہو جائے گا قانون لاغو نہیں ہوں گے آپ بعد میں چرچہ کر کے لاغو کریں گا جو چاہیں کریں اس کے بعد کی بات ہے پر جب یہ اسٹے کر دے گا کر سپریم کورٹ تو پھر گودی میڈیا اپنا کام شروع کرے گی مدھی سرکار کے کہنے پر جو کہے گی کہ دیکھئے سپریم کورٹ نے اسٹے کر دیا پر پھر بھی کسان آندولن واپس نہیں ہو رہا ہے اس دیش کے ساٹھ ستر کسانوں نے آندولن نہیں کر کے کل سے یہ مت کہنا شروع کرنا کہ سپریم کورٹ کے اسٹے کے بعد بھی یہ نہیں ہٹ رہا ہے کیونکہ آج یہ بات میں کہہ رہا ہوں آج جب گیارہ تاریخ ہے گیارہ جائنوری کو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اسٹے کے بعد کل سے اگر اسٹے ہوتا ہے تو گودی میڈیا چلانے لگے گی کہ دیکھئے اسٹے کے بعد بھی نہیں ہٹ رہا ہے کسانوں کی ایک ہی مانگ ہے کہ قانون واپس ہوں رد ہوں تب ہٹیں گے اسٹے سولیوشن نہیں ہے صرف ایک ریلیف ہوتی ہے وہ ریلیف کسی کو نہیں چاہیے یہاں پہ بات بحث کی نہیں ہے یہاں بات بھوششے کی ہے کسانوں کی آنے والی نسلوں کی ہے اس لیے مہروانی کر کے کل سے دشپرچارن متائیے گا اور بہت سارے سادران سی بات میں نے آپ کو تین چار بتائیں سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم نہیں کہہ رہا ہے واپس لے لیجیے یہ تو بہت ڈیلیکٹ ایشو ہے یہ تو آگے کی چیز ہے دوسری بات ہم کہہ رہا ہے صرف ابھی اس کو لاغو کرنے سے روک دیجئے تیسری بات سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ کسان اپنا پردرشن کر سکتا ہے وہ بات نہیں ہے لیکن ایک ہی جگہ پہ کیوں یہ ایک وشہ ہے کہ یہی ایک لوتی جگہ نہیں ہے پردرشن کرنے کے لیے یہ بھی آپ کو سمجھنا پڑے گا اس کے بعد اور جتنی بھی باتیں میں نے آپ کو بتائیں اس سے آپ کو لگے گا کہیں نہ کہیں کہ موڈی سرکار غلط طریقے سے فائدہ اٹھا کر کسانوں کو نقصان سپریم کورٹ کے مادیم سے نہیں پہنچا ہے جڑے رہیے اس ویڈیو کا آگے بڑھائیے تاکہ لوگ جاگروک ہوں اور کل تک لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے جبکہ یہ اسٹے ہو جائے گا اس کی اوپر کسان قانونوں کی اوپر اگر تو گودی میڈیا چلائیں نہیں کہ آپ کیوں واپس نہیں جا رہا ہے واپس صرف تب جائے گا کسان جب اس کے قانونوں کو اس کے خلاف جو قانون بنائے گئے ہیں ان کو رد کیا جائے میرے چانل ابباس حفیز کو سبسرائب کر لیجائے گا بیل آئیکن دبا دیجئے گا جڑے رہیے جائے ہن جائے بھارت جائے جوان جائے کسان